پاکستان کی جیل میں جاسوسی کے آروپ میں بند بھارتیا کھلبوشن جھادف سے مر لے گئی ان کی ماں اور پتنی کے ساتھ پاکستان سرکار کی بدسلوکی کا مدہ آج بھی چھائے رہا پتنی اور ماں کو کھلبوشن سے ٹھیک سے بات تو کرنے ہی نہیں دی گئی یہ بات بھی اٹھی کیوں کھلبوشن کی پتنی کے جوتے بھی پاکستان نے بلوا دیئے تصویریں اس کی گواہ ہیں جب جادف کی پتنی پاکستان کے ودیش منترالے میں داخل ہو رہی تھی تب انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے لیکن جب وہ لوٹی تب انہوں نے چپل پہن رکھی تھی کیونکہ ان کے جوتے اتروانے کے بعد واپس نہیں کیے گئے انہوں نے کئی بار جوتے مانگے لیکن پاکستان کی طرف سے جوتے نہیں لوٹائے گئے بھارت سرکار اس سب پر اپنا سخت اعتراض جتا چکی ہے یہی نہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کے میڈیا کے دونوں کو کافی قریب آنے دیا گیا ان سے ایسے سوال پوچھے گئے جو مریادہ سے پرے ہیں جیسے پاکستان کے پترکاروں نے کھلبوشن کی پتنی سے پوچھا آپ کے پتے دیو نے ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلی اس پر کیا کہیں گے کھلبوشن کی ماں سے پوچھا کہ آپ کے کیا جذبات ہیں اپنے کاتل بیٹے سے ملنے کے بعد ادھر پاکستان نے بدسلوکی کے آروپوں کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ جادف کی پتنی کے جوتے سرکشا کے مدنظر ضبط کے گئے تھے کیونکہ ان میں کچھ سندگ چیز تھی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بے وطب سے شبدوں کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا بیانوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بھارت کی چنتائیں گمبھیر تھی تو جادف کی ماں پتنی یا اوپو چائیو اسے یاترہ کے دوران ہی میڈیا کے ساتھ اٹھاتے وہی موجود تھی پاکستان ویدیش منترالے کے پروکتہ فیضل محمد نے یہ بھی کہا ہے کہ جادف کی پتنی کے جوتوں کی جان چل رہی ہے اور اس بڑی خبر کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں دلی میں ہمارے ہی آسپاس شرم سار کرنے والے ڈھونگی بابا کی کرتوتیں یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں اس سے پولس اور پرشاسن اور سماج نگاہیں پھیرے ہوئے تھا نمازکار پرائیم ٹائم میں آج بات ادھیاتنک وشوہ دیالے کی وہ وہ شوہ دیالے جس کے نام سے سہرن ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو آج کل سرکھوں میں ہیں یہاں پر ویریندر دیو دکشت نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو بابا کہتا ہے سیکس راکٹ ایک طرح سے چلاتا تھا مہلاؤں کا یہاں پر یون شوشن ہوتا تھا لڑکیوں کو مہلاؤں کو ایک طرح سے جانوروں کے حالات میں رکھا جاتا تھا آج ہمارے ساتھ دو خاص مہلائیں موجود ہیں میرے ساتھ پریڑنا نام بدلہوا ہے وہ لڑکی موجود ہے جو خود اس آشوہ میں رہ چکی ہے اور اپنی بہن چھوٹی بہن جو یہاں پر بندی ہے اس کو نکالنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سوشمت ساہو ناشنل کمیشن اف ویمن کی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے میں گہرائی سے تحقیقات کی اور اہم ثبوت اکھٹا کیا ہیں تو سب سے پہلے میں پریڑنا سے ہی بات کروں گی اور جو میں پریڑنا سے ملی تو میں واقعی اچمبے میں تھی کیونکہ اتنی پیاری سندر یوہ لڑکی اور اتنی پڑھی لکھی لڑکی کیوں اس بابا کے چنگل میں آئی تھی یہ میرے من میں ذہن میں سوال اٹھا تھا تو پریڑنا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چھوٹی بچیوں کو کیسے لائے جاتا ہے آپ پہ ماتا پیتا کیسے بھیج دیتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا لے کر تو پیرنٹس ہی آتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کیونکہ یہ جو بابا تھا یہ اپنے آپ کو بھگوان سبی بھگوانوں کا اپنا پارٹ بولتا تھا کہ میں شنکر کا پارٹ ہوں میں کرشن کا پارٹ ہوں اور کیونکہ وہ بھرمہ کماریز میں پیرنٹس چلے تھے وہ اس چیز کو سوچتے تھے کہ ایزلی بودھو بن گئے کہ ہاں مدلہ وہ بھگوان کا پارٹ ہے ماتا پیتا مان لیتے تھے کہ بھگوان کا پارٹ ہے ہاں کیونکہ یہ جو بھرمہ کماریز کا گیاں ہوتا تھا انہی کی جو بھی سکرپٹس ہوتی تھی انہی کی جو بھی ریٹرن دوکیمنٹس ہوتے تھے انہی کو بیس کر کے آپ نے اپنے ماتا پیتا کو کیا بتایا میں ہم جب چلنا شروع ہوئے تھے سنڈے سنڈے کلاسز میں جاتے تھے جیسے بھرمہ کماریز میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی ہوتا تھا لیکن ان کی ایک بھٹی نام کا ٹام ہوتا تھا کہ پورا کورس آپ کو ہفتے کا کرنا ہے اور اس میں آپ کو دنیا سے ڈس کومنیکیٹ کر دیتے ہیں آپ کو بلکل ڈس کنیک کر دیتے ہیں اور آپ کو وہیں رہنا ہوتا ہے بائی فرکیشن کر دیتے ہیں مطلب لڑکیاں الگ ہوتی ہیں ان کی ماتائیں الگ ہوتی ہیں پتا الگ ہوتے ہیں بھائی لوگ الگ ہوتے ہیں تو پھر ایون اس کے اندر بھی فیملیز کو ایک دوسرے سے کومنیکیٹ نہیں کرنے دیتے ہیں تو لڑکیاں جو بھی جو بھی ان کے دماغ میں ڈالنا چاہے وہ ڈالتی ہے کہ ہاں یہ بھگوان کا پارٹ ہے اور یہ جو ہفتے بھر کا کورس ہوتا ہے اس میں انہی کے بھرما کماریز کے چار جو پورانے چتر چلتے آرہے ہیں انہی کے بیسیس پہ آپ کو پروف کرایا جاتا ہے کہ اس بیسیس پہ یہ بھگوان کا پارٹ یہاں چل رہا ہے تو پھر جب آپ اپنی فیملی سے بھی کومنیکیٹ نہیں کر پا رہے ہو آپ اوراو یہ بن جاتا ہے کہ ہاں سچ میں یہاں بھگوان کا پارٹ چل رہا ہے یہ لگا تھا آپ کو وہاں پہ چھوٹی تھی کتے سال پہلے کی بات ہے جب آپ تھی آنے جون ٹو تھاؤزن میں ہم آگئے ہیں سترہ سال پہلے کی بات ہے اور آپ کی بہن کتے سالوں سے ہے وہاں پہ چودہ سالوں سے ہے سیس ٹو تھاؤزن تھری اچھا ابھی تک ہے اچھا تو ان کو نکال نہیں سکی نہیں میں نے اپنے پیرنٹس کو بتانی کی کوشش کی کہ ایسا ایسا وہاں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا اندوشویات میں تھے یا بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اپنے ریسپونسیبیلیٹی سبھی بھاگنے کا ایک موٹو ہوتا ہے بوجھ ہو جاتی ہیں لڑکیاں بلکل آج کے ٹائم پہ بھی لڑکیاں بوجھ ہیں سوشوہ آپ نے بہت کام کیا ہے اس پورے ماملے میں لیکن یہ لڑکیاں پہنچتی کیسے کیا یہ بابا پکڑ کر ان کو لاتا ہے یا جس طرح سے ہم نے یہ ادھارن دیکھا کہ ماتا پتا ہمارے سماج میں ابھی بھی لڑکیوں کو ایک بوجھ ہی مانتے ہیں اور ہاں ہماری لڑکی وہ بابا کی شرن میں ہے ادھیات میں گیان لے لیے کہ ہم نے آسا رام رام رہیم تمام یہ ایسے جو ہمارے بھگوان کے نام پر شرن لے لیتے ہیں یہ منوشی کے روپ میں اور پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں کیوں ماتا پتا کیا آپ کی سٹاڈی میں کیا سامنے آیا ہے دیکھیں دوہسار سترہ سات جون کو میں پہلی بار وہاں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے گئی تھی انویسٹیگیشن کے دوران جو میں نے دیکھا سیسا مجھے بہت اچمبا تو ہوئی رہا تھا وشواس بھی اس چیز پر نہیں کر پا رہی تھی کیا ایسا بھی ہوتا ہے میں نے وہاں دیکھا کہ جو کم اومر کی لڑکیاں ہیں ان کو ایک جگہ بٹھا کر کے رکھا گیا تھا بڑے سے ہال میں کیونکہ میں بینہ سوچنا کے گئی تھی اور آپ کو اندر گھوسنے دیا گیا تھا اندر گھوسنے کسی کو نہیں دیا جاتا ہے میں نے کیا کہا کہ میں پہلی مہیلا کہیے یا آیوک کے طور پر کہیے یا جو بھی بھٹی میں پہلی بار اس پریمیسز میں پرمیش کری تھی اس کے پہلے چاہ میں نے پولیس سے بات کری ڈیوائی ایس پی ہمارے ساتھ تھی کوئی بھی بہاری ویکتی کو پرویش نہیں کرنے دیا جاتا تھا تو میں انہوں کو لے کر کے گئی جب میں نے سب ریکارڈز مانگے آپ رجیسٹریشن مانگا کہ آپ کی سنسطہ کتنے برزوں سے چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کتنی بچیاں یہ بچیاں آئیں کہاں سے ہیں تو ان ساری چیزوں پر میں ایک ایک کر کے بتانا چاہتی میں پہلے یہی جانا چاہتی کیونکہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پورا جو درشت ہے کہ پورا ایک کیج کی طرح تھا ڈبل لوہے کے ڈور سے تو آپ اندر کیسے گھسے انہوں نے ہمیں گھسنے نہیں دیا جب میں نے سارے ڈاکیمنٹز مانگے تو انہوں نے نہیں کیا پھر انہوں نے دھمکانا شروع کیا کسی کسی کو انہوں نے فون لگانا شروع کیا تو ایکچلی میں بھی از اکمیشن میمبر تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ادھکار نہیں جائیے پہلے آپ آرڈر لے کر کہے میں نے کہا میں خود میں ایک آرڈر اور آپ مجھے کہیں بھی کسی بھی مہیلہ سنسطان میں پرویش کرنے سے مجھے نہیں روک سکتی اور مجھے دو کمپلین آ ہے پہلا ایک چھتیس گڑ سے اور دوسرا پڑھنے کے لئے میں سپوس پڑھائی ہوں اس لئے آپ بلکل چنتہ نہ کریں میری آپ صرف ان بچیوں سے ہمیں روبرو کرا دیں تو انہوں نے کہا ہم آپ نہیں جانے دیں گا میں نے پولیس کو اشارہ کیا پولیس کے ساتھ گئی تھی تاکہ کل کے دن کوئی ایسا نہ کہ سکی کہ مادم نے اندر یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کو بار بار لوکر لوگ کمپلین کر رہے تھے لیکن پولیس ایکشن نہیں لیتی تبا پہ میں اس چیز کو مانتی ہوں کیونکہ پولیس بار بار کمپلین گیا تھا ایویڈنس نہیں تھے میں یہی پر اس لئے میں سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے پرد کھولیں گے جب میں اوپر گئی اوپر کی طرف جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی لڑکی سوکچھا سے آپ کے پریمیسرز میں آ رہی ہے یا آپ کے شرن میں آ رہی ہے تو جو سوکچھا سے آتا ہے تو اس کے بعد اس کو جیل نمہ میں کہتی ہوں جیل بہت بڑی ہے کیونکہ پورے بھارت ورش کے جیلوں کا بھرمن میں نے کیا ہے جیل میں بہت آزادی ہے لیکن مجھے لگا کہ ایک جیسے نہیں تھا ہے ایک چھوٹے چھوٹے پنجھنے میں اور اتنی موٹی موٹی سلاکھ ہیں اور اتنے بڑے بڑے تالے اور وہ اس زمانے کے تالے نہیں پورانے زمانے والے تالے اور ہر چھے جینے کے بات ہر چھے سیڑیوں ساتھ سیڑیوں کے بات بہت ہے تو میں نے سب سیڑیوں کے میں نے کہا کہ آپ خولیں گے کی نہیں بھولا میڈم نہیں کھولے گا تو ہم نے کہا بلاؤ تالہ توڑو تو جب میرا یہ آڈا رہا ہے کہ تالہ توڑو تب ان کو لگا کہ یہ توڑ دے گی تب ان لوگوں نے کہا کہ ایک کھولو پھر ایک کے بات پھر ہم چھے سیڑیوں پر گئے پھر انہوں کو لڑکیوں کو ڈھونڈنا چھوڑ کیا ہمیں لڑکیاں مل نہیں رہی تھی کچھ ماتائے ٹائب کی منہ جو پینتیس کے آس پاس وہ ہمیں روکنا شروع کریں کہ آپ بہت گلت کر رہی ہیں ہم لوگ یہاں اپنی سوطن ترتا سے رہتے ہیں ہم نے کہا کسی سیاپتی نے ہمیں ان دو بچیوں سے صرف ملوا دیجئے جن کے لیے یہ کمپلینٹ ہے تو ایک کمپلینٹ کرنی بہت ضروری ضروری تھی تو کمپلینٹ نہیں آ رہا تھا اب جب میں وہاں اندر اوپر گئی میرے ہاتھ پیر پھول گئے ان لڑکیوں کے آنکھوں میں مجھے لگا یہ نشیلی دوائیں کھائے بھی ساڑی لڑکیاں اور ایک سوطر میں ساری لڑکیوں کو بٹھایا با تھا وہ ایسے ابود نری جانور کی طرح ایسے literally اگر کوئی بیٹھے گا اگر ہم دھیان میں بھی ہیں تو ایسے بیٹھیں گے پرسند چتے چہرہ ہوتا ہے ہمارے بھاووں سے ہمارے چہرے سے وہ ابھی وقتی ہوتی ہے لیکن وہ بچے ایسے بیٹھے بھی تھی ہر لڑکی ایسے بیٹھے بھی تھی اور گلابی سی ساڑی کوئی سفید سی ساڑی پہنی بھی جب میں بات کرنے لگی تو کسی نے جواب نہیں دیا اور سب مہیلاؤں نے بڑی مہیلاؤں نے عمردراج مہیلاؤں نے انہیں گھیڑ لیا تو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے کوئی کسی سے بات نہیں کرنے دیتے صرف ایک بابا کا پروچن چلے گا اس پروچن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شیو ہیں ہم بھگوان کرشن ہیں اور اس بابا نے سنکل پہ لیا ابھی میں نے لگاتار کئی لڑکیوں کے سارے سٹیٹیمنٹ ریکارڈ کیے کیونکہ جب میں وہاں سے آئی تو میرے اوپر دھمکیاں آنا شروع ہو گئی کئی میرے خلاف کاروائیاں ہوئی کہ میں تاکی رکھ جاؤں لیکن میں نے سنکل پہ لیا تھا ان لڑکیوں کو نکالنا ہے کیونکہ میں نے وہی نیبر سے پوچھا تھا نیبر سے جب میں نے پوچھا تو نیبر نے کہا ہمارا نام نہ لکھیں تو میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کیونکہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں آج تک پہلی مہیلہ ہیں جو پوچھنے آئی ہیں تو ساڑھے تین تین وجہ کے قریب گاڑیاں آتی ہیں اور چار بندے چوڑے سے بندے ان کو گاڑیوں کے گیٹ کو کھول کر کے چوڑے سے فیل جاتے ہیں اور ایک یا دو لڑکی کو ان گاڑیوں میں دھکیل دیا جاتا وہ گاڑی کا دروازہ بند ہوتا ہے اور واپس ساڑھے چھے بجے وہ گاڑی واپس آتی ہے تو یہ ساری چیزیں مرے اندر کہیں نکوت ہول آ گیا اور تب مجھے ایک پریڑ نہ دیا کہ یہ لڑکیاں کہیں نکہیں ترست ہو رہی ہیں ان کے اوپر ظلم دھائے جا رہا ہے ان لڑکیوں کو بچانا ہے تو ایک کمپلین کرنی بہت ضروری تھی تب ہی آپ اس کو ایک تب اندر سے پرسیو کر پائیں دیکھیں بینا کمپلین کہ ہمیں جانا بھی تھوڑی سی مشکل لگتی ہے لیکن ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں مہیلہ سنستانوں میں لیکن کمپلین ہونے کے بعد کہیں تو کچھ گڑبر نظر آتی ہے تو وہاں جانا ایک تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے کیونکہ جیسے کل کے دن ہمارے اوپر بہت سارے کمپلینز ٹھوکے گئے اس کے بعد بہت سارے ایکشن لیے گئے بہت سارے مطلب دھمکی آئیں تو ہمارے پاس تھا کہ ہمارے پاس کمپلین ہے تو جو ایک بزرگ مہلا کا ویڈیو آیا سامنے جو ہمارے ریپورٹ میں بھی تھا جو ہمارے ریپورٹر موکیر سنگر کی تھی کہ ایک مہلا کہہ رہی تھی روحانی وہاں پر گیان دیا جاتا ہے اس لحاظ سے پریڑنا آپ نے کیا پایا تھا آپ کیسے نکلی تھے آپ نے آپ کو کیسے سمجھایا تھا کیونکہ کیا اتنے سالوں میں وہاں پہ اور سٹرکٹ ہو گئے تھے اور ان کے پابندیاں اور جیل اور تالے اور بڑے ہو گئے تھے جیسے سوشاں بتا رہی ہے کیسے آپ کیسے نکل پائی میں ایکچلی اپنی فیملی کے ساتھ ہی چلنا شروعی تھی پاپا سنڈے سنڈے لے جاتے تھے تو پھر جب ان کے بھٹی کرائی تو بھٹی کے ڈیوریشن میں ہی مجھے یہاں کی ریلیٹی کیونکہ میرے ساتھ اسی ڈیوریشن میں میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر پاتی تھی اگر کچھ ایک کوششن اٹھاتی تھی تو پھر مہا پر اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں کے سو لڑکیاں کھڑی ہوتی تھی جیسے میں نے وہاں پر دیکھا مجھے شور آیا کہ کوئی لڑکی چیک مار رہی ہے شروعات سے ہی تو جب میں پوچھ رہی ہوں کہ اتنا شور کیوں رہے تو وہاں کی کوئی ماتا اٹھ کے بولتی ہے کہ اس میں آتما آگئی ہے تو اس لئے بابا اس کو شاند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تب آپ کتی بڑی تھی آئی وز فورٹین اور ففٹین ایورز تو لڑکیوں کا اور تو کمہا پر اتنا بھیڑی کھٹا ہو گیا ہے وہ اس لڑکی کو ٹارچر کر رہے ہیں دھیرے دھیرے جب اس چیز میں ریگولر رہے ہیں ہمیں تب پتہ چل رہا ہے یہ تو ہم جیسی لڑکیاں جو جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ بول لے کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کو ایسے پرطارنہ دی جاتی ہے کہ وہ آگے چھپو کر پہلے تو کسی سے کومنیکیٹ نہیں کر سکتی اور اگر کوئی کنیکشن میں آ بھی جائے تو ان کو ایسے پرطارنہ دے کر چھپ کر آیا جاتا ہے سب لڑکیاں ایون ایک دوسرے سے بھی وہ کومنیکیٹ نہیں کر سکتی ہے وہ شش کرتی ہیں لڑکیاں لیکن ایک دوسرے کی سپائے بھی ہے وہ کیونکہ ہر کوئی آپ خود دیکھو ہم اتنے لوگ جا چکے اندر آپ بھی خود گئے ہو ہر کسی آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا وہاں پر ایک ایک لڑکی کے مائن میں ڈاؤٹ ہے وہ کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کر پاتی ہے اندر ہی نہیں کر پاتی ہے تو باہر کسی پر کیا کرے گی اندر وہ نہیں کہہ سکتی کسی سے کیونکہ وہ سب اس کا مک بھوگی ہیں ہر کوئی مطلب کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتا ہے ہر کوئی اس دنیا کے ٹرس سے اتنا اپنے آپ کو اتنا توڑ چکا ہے مطلب وہ کسی پر ٹرسٹ کرنے لائے حالت ہی نہیں رہی ہے آپ کے ماتا پتا خود آپ کے ساتھ نہ ہو تو اور کیا ساتھ ہوگا تو پھر ان کی شکشہ ہی ساتھ میں تھی کہ آگے صرف آپ کی پڑھائی ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے تو پرینہ آپ نے پھر کیسے اپنے پیرنس کو سمجھایا آپ آڑ گئی کہ میں اب نہیں جاؤ گی وہ میرے پاس پڑھائی کا ایک بہانہ تھا ٹینتھ میں تھی میں تب تو ایک کہ اتنی تف ہوتی جا رہی ہے سٹڈی تو مطلب صرف میری سٹڈی تھی جس کے بیسس میں میں اپنے آپ کو دیرے دیرے پہلے جانا شروع کیا پھر بعد میں روک لگا دی کہ نہیں مجھے وہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو مان دی آپ کی بات نہیں وہ ہمیشہ سے شروع سے ہی میرے اوپر کیونکہ میں سب سے بڑی بہن رہی ہوں تو اگر بڑی بہن جائے گی تو ساری بہنیں جائے گی تو ان کا ٹارگٹ ہمیشہ میں رہی ہوں گھر میں روز روز کلیش ہوتا رہا ہے مطلب ہمیشہ کلیش ہوتا رہا ہے مطلب اتنے پیرنٹس نے مجھے ہی اپنے بھائی بینوں سے الگ کر گیا تھا مطلب میں انہیں کچھ بھی بولنے کی ایون میرے کیریکٹر کے بارے میں بولنے لگے تھے میرے پیرنٹس اور مطلب ایسا کہ سیدھا مو پہ بولتے تھے کہ مر جا بہت تف تھا ایسی سیچویشن میں نکلنا آپ نکلی اور تب ہی آپ کو نام پریڈنا دیا ہے آپ بھابوک ہو گئی اس سمیں اور جو ان کا اصلی نام ہم نے نہیں بتایا ان کی سرکشہ کے کارن تو بہت کہنے پر بھی انہوں نے بولا آپ ہی نام دیجے تو میں نے ان کا نام پریڈنا رکھا کیونکی اس لیے کیونکی انہوں نے بڑی بہدوری سے اس سے نکلی اور الگ سے نکل کر یہ اپنی پڑھائی کر رہی ہیں اپنا جیون اپنے آپ کو پال رہی ہیں نوکری کر رہی ہیں ان کو اپنے بھائی بہنوں کی بہت چنتہ ہے اپنی بہن کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہیں چھوٹی بہن جو وہاں پر اندر ابھی بھی قید ہے کیوں نہیں نکال پا رہی ہیں آپ پریڈنا کیونکہ اب تو ایک طرح سے ان کا ساتھ ہے مجھے بہت خوشی ہی جب اسی دن چیف جسٹس مہم نے سیدھا انسٹیکشن کے لئے اسی دن آرڈر دیا میں اپنے آپ کو ایسے ہی لکی نہیں مانتی ہوں مدب پہلے میں بھگوان سے لڑتی تھی کہ کتنے بھی چیلنج دینے میں وہ کر کے دکھاؤں گی اور آج بھگوان ایک 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 ورڈ بولتی ہوں میں کسی کو ہر کوئی ہلپ کے لئے سو ہاتھ اٹھ کے مدب آشربات دینے آتے ہیں اتنا زیادہ لکی ہونا مدب خود پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ کیونکہ میں بھگوان کو مدب وہ جو ایک سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا وہ نہیں چھوڑا تو آج بھگوان میرے کو اتنے سارے سپورٹیو لوگ بھیج رہے سیریسلی بہت اچھا لگتا ہے اس دوران آپ کے پیرنٹسے جب سے ایک خبر بھار آئی ہے اس طب سے کوئی ماتا پیتا کوئی سمپرک آپ سے ہوا ہے ہاں میرے خود کے ایکچولی میرے پیرنٹس کو بھی وہاں پر جانے سے جب انہیں یہ ریلٹی سمجھ میں آنی شروع ہی کچھ دو سال پہلے تو انہیں اندر آنا دسالاؤ کر دیا گیا پہلے پاپا میرے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے جو بھی ایسے کیسز آتے تھے کیونکہ انہیں تو لگتا تھا کہ یہ بھگوان کا ہی پارٹ ہے تو پھر وہ یہ بولتے تھے کہ جو بھی ایسے کیسز آتے تھے کئی نہ کئی میرے پاپا سب انسپیکٹر دلی پولی سب انسپیکٹر وہ اسے ریٹائر ہوئے تو ایسے ایسے لوگوں کا وہ بابا سپورٹ لیتا تھا انہیں مدلہب یہی کہ بے وکوف بنا کے رکھتے ہیں ہر کسی کو یہ بولتے کہ تمہیں یہ اتنا اونر مل رہا ہے اور وہ اس اونر کے چکر میں صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی ہے بلکل ان ڈونگی باباوں کے اونر اور جو یہ اس کی بات کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جیون کو اور صدار دیں گے اس پہ نہیں آنا چاہیے ٹریڈنا سے یہی بات ماتا پتاؤں کو اور ہمارے سماج کو سمجھ آنی چاہیے میں آپ سے سشما یہ جانا چاہتی ہو کہ میں تو اب یہ پڑ رہی تھی چلیے دلی میں آٹ نو ہے پورے دیج بھر میں ان کے ہیں امریکہ تک میں ان کا یہ ڈھونگی ویقتی کا پولیس ابھی تک پکڑ نہیں پا رہی ہے پہلے ان کی کمپلین بھی نہیں لے رہی تھی یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کیونکہ اگر اتنی ساری لڑکیاں ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو دو سو لڑکیاں اس کا ٹارگٹ تھا کہ یہ سولہ ہزار لڑکیوں کے ساتھ جو بیوار کریں گے تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے جانوروں کی ستھی میں رکھتے ہیں محلاؤں کو لڑکیوں کو ایک بار یہ کھانا دیتے ہیں شاید کھچڑی ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جس سے میں بھی لڑکیوں کو یا پھر اس طرح کی ماتاؤں کو جو یا جن کو بھی اپنے گرفت میں بولیتا ہے یا کنونس کر کے یا پھر بائی سوڑس جس طریقے سے بھی یہ پہلے دس روپے کے بانڈ پہ کاغچ سگنیچر کرواتا ہے جس پہ یہ کمیٹمنٹ ہوتا ہے تن من دھن تن من دھن تینوں سمرپن اور یہ تینوں سمرپن کے کارن جن کے پاس جو بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ پوری طریقے سے سمرپت ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے اب میرے دھن کی کیا آوچ شکتا تو وہ سارا دھن بھی سمرپت کر دیتا ہے ایک ایک روپیا کر دیتا ہے اور اس کی کوئی رسید نہیں ہے رسید کس کو دیتا ہے جب آپ سو روپے دیں گے تو سو کی رسید دے گا اگر آپ سو کروڑ دیں گے تو اس کی کوئی رسید دیں گے میکسیمم ہزار تک کی رسید دیتے ہیں اس سے اوپر کی کوئی رسید نہیں دیتا ہے ہزار کی بھی رسید ہزار کی بھی رسید نہیں دیتے ہیں وہ سو سے پانسو کی ہی رسید دیتے ہیں تو جو آپ نے بتایا تھا کہ رات میں لوگ آتے ہیں لڑکیوں کو لے جاتے ہیں سیکس راکٹ چلتا ہے اس میں ایک چیز کمائی ہوتی ہے وہ ایک الگ کمائی کا ویشہ ہے پہلے جس کو جس کو انہوں نے اپنی گرفت میں کیا ہے کنونس کر کے کہ میں بھاگوان ہوں کیونکہ لوگوں میں آج بھی پروپر ایجوکیشن کی بہت آوشتا ہے ماتا پیتا کو لگتا ہے کہ ہم موکچ پرابت کرنے کے لئے ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی اس میں آ جائیں گے تو وہ بھی آدھیاتم کی طرف جانے کے بعد غلط راستوں پر نہیں بھٹکیں گے جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ویکتی ہی ایک ایسا مارگ ہے جہاں پر ہم اندھے کوئے میں ہم اپنے بچوں کو دھکیں گے یہ ماتا پیتا سن رہے ہو یہ جو بلکل آدھیاتم میں لگتے ہیں یہ واقعی میں یہ بہت بڑی سیکھ ہے ماتا پیتا کے لئے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی کوک سے اپنے تن سے اور مطلب پیدا کیوئے بچے کو کیسے بھی بھٹی میں آپ جھوک دیتے ہیں اور یہ جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ آپ کی بچ آپ کا بچہ کس پرستیتی میں جی رہا ہے یعنی ہم نے پیدا کیا اور اپنی جمعواری سے مکت ہو گئے کسی ایسے ڈھونگی کے ہاتھ میں اپنے بچے کو وہ اپنے جگڑ کے ٹکرے کو سپورٹ کرنے کے بعد اور اپنی ساری جمعواریوں سمبکت ہو جاتے ہیں ایک بڑی بات بتاتی ہوں جب چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو تو رکھتے ہی ہیں یہاں پر جو چھوٹی بچیوں کو میں نے کہا کہ دس روپے پر ایک تیام پیپر پر سائن کراتے ہیں جتنی بھی بچیوں کو یہ رکھتے ہیں ان کا جنم پرمان پتر ہے یہ لیا جاتا ہے 18 سال ایک دن 18 سال دو دن 18 سال پانچ دن آپ پوری طریقے سے انویسٹگیٹ کرائیں گی تو ان کا جتنا بھی جنم پرمان پتر ہے جو ایشو ہے وہ بلکل نئے کاغج پر دیکھے گا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے جس میں وہ پرمانت کرتے ہیں کی 18 سال ہو گئی یعنی آج تک سائنس نے یہ مشین ڈیولپ نہیں کی کی کیسے 18 سال کو ماپا جائے اور اس بابا کے پاس 18 سال کو ماپنے کا اور 18 سال ایک دن ماپنے کا فارمیٹ ہے 5-6 سال کی لڑکیاں ہیں 5 سال کی لڑکیاں اب میں اب بتانا چاہتی ہوں یہ بہت پینٹ پول ہے مطلب سننے والے کو بھی سائد گھردے کاؤپ جائے گا 5 سال سے 8 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بابا جب جیسے وہ بھرمن کرتا رہتا ہے پورے بھارت ورش میں اور آپ یہ جان لیجئے وہ بھرمن کرتا ہے اپنی آئی ڈی پر کبھی بھرمن نہیں کرتا یہ کسی ڈیویڈ اور کسی دوسرے وقتی ہے ڈیویڈ کچھ ایسے نام پر ہی ڈیویڈ پر یہ پورے بھارت ورن میں بھرمن کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اتنا کلپریڈ ہوں کہ میں کہیں بھی پھنس سکتا ہوں دوسری چیز یہ 5 سال سے 8 سال کی بچیوں کو رات میں اپنے پاس بولاتا ہے ہر مہلا کو ہر لڑکی کو دودھ میں پینے کے ساتھ شام کی کھچڑی میں ایک دوائی الگ ملتی ہے رات میں دودھ دی جاتی ہے دودھ میں ایک دوائی ملتی ہے اور جو ایویڈنس ہے میرے پاس وہ دوائی ملانے کے بعد لڑکیوں میں کامکتہ اتپن ہوتی ہے لڑکیاں بہت سنسٹیو ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بابا جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے لئے وہ پلکل تیار ہوتی ہے لڑکیوں کے روم میں وہ اکیلا ہوتا ہے اور کسی جن کو مہا پر جانا الاؤڈ نہیں ہے وہ اکیلا لڑکیوں کے روم میں ہوتا ہے بینا کپڑوں کے اور مالش کرواتے ہیں سانڈے کے تیل ایوکیلپٹی سوائل ان چیزوں سے تاکہ اس میں انرجی بنی رہے اور دن میں ساتھ آٹھ بار کرنا اس کے لئے عام بات ہے اور ایک ایک گھنٹے کے ڈیوریشن پر لڑکیوں کو اندر بھیجا جاتا ہے اس میں ایک مہیلہ نے مجھ سے بتایا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ صرف کم عمر کی لڑکیوں کو اور سندر لڑکیوں کو ہی بھگوان یہ بابا ہم پرشاد کیوں دیتے ہیں ہم جیسی 35 سال کی مہیلاؤں کو کیوں نہیں دیا تو ایک دن اس نے بھی شال اوڑ کر کے وہ لڑکیوں کی کتار میں کھڑی ہو گئے اور جب اندر گئی تو بابا نے پرشاد دینے کے لئے اس کے بدن کو چھونا شروع کیا تو اس نے کہا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو وہ پرشاد چاہیے جو ساری بچیوں کو دیتنے ہیں تو بولا بچی میں بھی تو تمہیں وہی پرشاد دینے والا ہوں تو انہیں کہا وہ پرشاد نہیں جو بھگوان آپ ہیں تو ہمیں پرشاد دیجئے تو بولا بچی میرا سمبھوک کرو گے تو تم ایک میری گوپی بن جاؤ گی تو جب اس نے کہا بابا میں تو ماتا ہوں تو جب اپنے شال ہٹا ہے بابا میں تو ماتا ہوں تو تجھے اندر کس نے آنے دیا وہ بہت کرو دی تمہیں اور ترند بلا کر کے وہ اسے بھگایا گیا اور تب کسی دوسری لڑکی کے انٹری ملے تو یہ پرستیتیاں ہیں اور پانچ سال سے آٹھ سال کی لڑکیوں کو نروستر کر کے اپنے چہو موک اپنے چاروں طرف ان لڑکیوں کو نروستر کر کے کھڑا کرتا ہے اور ان کے سارے انٹرنل پارٹس کو تجھ کر کر کے ان کو تیجیت کرتا ہے اور اس کے ساتھ سمبھوک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمبھوک بھی کرتا ہے اور جو لڑکیاں ویرود کرتی ہیں ان سے دوسرے وقتیوں کے ساتھ یہ سمبھوک کراتا ہے کی تاکہ وہ پنشمنٹ کے طور پر آپ نے میری باتوں کو سویکارہ نہیں تو یہ پنشمنٹ کے طور پر دوسرے وقتیوں کو بھی دیتا ہے کہ یہ میرا پرشاد ہے جھوٹا پرشاد ہے اب اس پرشاد کا پان کر کے تم بھی ایک انننے بھکت ہو جاؤ گے پھر میرا وہ ہی کہ اس کا پھیلا کیسے بڑا اس کا مطلب اس بابا کو آسپاس کا جو بھی دائرہ ہے اس کا سپورٹ ملتا ہے خوص زبردست کیونکہ میں نے اس لئے دیکھا کیونکہ میں نے انکوائری کی میرے اوپر اتنے دباب پڑے اتنی دھمکیاں آئیں اتنے phone calls آئیں کہ ہاں کہ جیسے مجھے لگا کہ میں کوئی اپراد کرن رہی ہوں اور اپراد وہ بھی پیملی کے ثروہ کرواتے تاکہ یہ لگے کہ بھئی نہیں وہ صحیح ہے آپ غلط ہو جو اندر لڑکیاں ہوتی ان سے اگر ایک آدمی یہ لونٹیک ہے تو یہ اپنی آپ کر رہا ہے اور چلیے کر رہا ہے لیکن یہ اتنے برسوں سے کر رہا ہے اور اس کا تاپ ہلاو ہے یہ سیکس ریکٹ چلاتا ہے رات میں اگر لڑکیوں کو بھیجتا بھی ہے ان کے ذریعے کمائی کرتا ہے تو اسی کو پتا بھی نہیں لگنے دیتا ہے مگر جو پیپل ان اتھارٹی کو تو پتا ہوگا جو اندر کی محلائے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ بھی ایک دوسرے کو بتاتی نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے جو لڑکیاں رات میں جاتی ہیں جو لڑکیاں رات میں جاتی ہیں اور صبح آتی ہیں وہ نہیں بتاتی ہیں میں نے اسی پر ایک چیز کہنے کی کوشش کر ہی ہے آپ نے دھیان نہیں دیا یہ لڑکیوں کو یہ لگتا ہے جیسے سٹارٹنگ میں جاتی ہیں تو جیسے آج کوئی نئی لڑکی گئی پانچ دنوں تک اس کو observe کیا جاتا ہے جیسے آج دس لڑکیاں نئی لڑکیاں ہی کھٹی ہوئیں تو بابا اس چھتر کامر انہیں اس سپارٹ کا وزٹ کرتا ہے جب نئی دس لڑکیاں آگئیں تو دس لڑکیاں آنے کے بعد بابا وہاں جاتا ہے اور ان کو وہ ایکسٹرا ڈوز کے ساتھ وہ دوائی دی جاتی ہے تو لڑکیاں منٹرلی پریپیر ہو جاتی ہیں اس چیز کے لئے اور جب بابا وہ وہ وحوار کرتا ہے اس کے ساتھ در وحوار کرتا ہے تو لڑکیاں ویروض نہیں کرتی لیکن جب ویروض کرنے کا سمیں آتا ہے جس سمیں تب تک ان کو لگتا ہے میرا تو شیل بھان ہو چکا ہے میں تو بیابرو ہو چکی ہوں تو اب سماج کے لئے میرا acceptance نہیں ہے تو میں اب یہاں سے جا کر کے موت کو ہی گلے لگانا ہے اور میرا ماں باپ نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے تو میں جا کر کے چیت کر کے بتاؤں کس کو جو میرے اپنے ہیں وہی مجھے نہیں سمجھنے تو ایسی پرستیتی میں وہ لڑکیاں وہاں پر گھوٹ گھوٹ کر کے رہنے کے لئے اور ان دوائی کے قارن ان سارے وشیوں کو accept کرنے کے سوائے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا آپ نے پریڑنا آپ کی بہن وہاں پر اس سمیں موجود ہے آپ کوشش کر رہی ہیں کوٹ آپ کے ساتھ ہے محلہ آئیوگ تمام ساتھ ہیں تمام لڑکیوں کے ساتھ ہیں آپ کی بہن نہیں تمام اور لڑکیاں اور واقعی میں ہم سب کا دائت تو بن جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کو نکالیں شماع سے لیکن اس سمیں بھی سب سے پہلے ان لڑکیوں کو جو ہمیں دشمن مان کے بیٹھی ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ اتیاچار ہو رہا ہے مطلب اگر باہر بھی جائے گی کون ہوگا انہیں سپورٹ کرنے سب سے پہلے وہاں پہ ایک سمیں کا کھانا تو مل رہا ہے مطلب ان کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے باہر جا کے کس کے پاس جائے گی میں باہر رہتے ہوئے میں کچھ نہیں کر پائی تو وہ تو اندر ہے ان کو تو کوئی education نہیں مل رہی ہے مطلب بلکل مطلب بلکل مطلب بلکل سب سے پہلے سب سے 17-18 سال جو لائف میں کتنا کچھ دیولپنٹ کر سکتا ہے انسان اپنی لائف میں اسپیشلی لڑکیاں انڈیا میں تو ایسی لڑکیوں کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ایون میں جب گئی ہوں انسپیکشن ٹیم کے ساتھ جب چیف جسٹریس مام نے پینل بنایا تو وہاں کی لڑکیاں مجھے انپیکٹ چپ کر آنا چاہی تھی یہ بول کر کہ جو لڑکی کھلے آم اپنے بارے میں ایسا کچھ بول سکتے ہیں اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا مطلب وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہی ہے کہ صحیح غلط کیا ہے اگر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے ساتھ واقعی میں آپ دونوں سے بات کر کر ایک عباس اور بار بار جو ہمارے سماج میں سامنے آتا رہتا ہے کہ ہمارے پریواروں میں ابھی بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے جنرلی جو ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو فیملی والے اگر جیسے ان کے ساتھ کچھ بھی کر ڈالے یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہی ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور ہم ہمیشہ چپ رہتے ہیں اور ایسے ہی کر کے ایسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نبھے پرتشہ جو ریپ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہوتے وہ پریوار والے ہی کرتے ہیں نئی نئی لیکن ایسا ہی ہوتا ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں تو پہلے وہ وچ کرتا ہے کیا میرے انگلی رکھنے سے اس نے ریاکشن دیا کہ نہیں پھر میرے ہاتھ رکھنے سے اگر پہلی ہی بار میں بچی اگر اپنے ماتا پتا کو یا اپنے سماج میں اپنی فرینڈز کو یا سکول کی ٹیچرز کو یہ باتیں کہنی اگر شروع کر دیں یا بچوں میں یہ اویرنیس آ جائے good touch اور bad touch کو محسوس کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ آج 50% ریپ پر روک لگ جائے گی کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی راستے میں کسی نے چھیرکانی کری تو ہم آپ کو بولیں گے تو ہماری پڑھائی بند ہو جائے گی ہمیں اس راستے سے بدل دیا جائے گا بہت ساری ایسی چیزیں پرستتیاں آتی ہیں جو لڑکیوں کو جھیلنا پڑتا ہے بچے یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اگر ہم ایسی چیزیں بات بول رہے تو ہمیں ہی گندہ بولا جائے گا گندہ اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے ایک سے شیئر کروگے اگر وہ آپ کا یوز اٹھا رہا ہے دوسرے سے شیئر کرو لیکن میرا اتنا بڑا باتیں انتہین ہیں بلکل یہ باتیں چلتی رہیں گے لیکن یہی سوچ کے ساتھ کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے بیٹیوں کو پڑھائیے اور جو ڈھونگی بابا ہیں جو ادھیات میں اس طرح سے فری باتتے رہتے ہیں ان کے پاس کتائی نہ جائیں اپنے سویم کے اندر جو بھگوان ہیں اسی کو کھوجیں تو اسی کے ساتھ اس باتچیت میں اتنا ہی اور پریڑنا بہت بہت دھنے واد ساتھ آپ کا آپ کا بھی دارے آلو کی پٹی کہے جانے والے علیگر سے لے کر شکوہباد تک یہی حال ہے کسان پیسہ دے کر اپنا آلو کوڑ سٹوریج سے لینے نہیں آ رہا ہے ایسے میں نئی فصل کے لیے اپنا کوڑ سٹوریج خالی کرنے کے لیے کوڑ سٹوریج کے مالک آلو سڑکوں پر پھیک رہا ہے تھوک منڈی میں کسان کا آلو ایک روپے کلو تک بھی نہیں بک رہا اور سوچئے آپ کتنے میں خرید رہے ہیں ہمارے سے ہوگی سورپ شکلا کی ریپورٹ علیگر کی کھیر تحصیل کے کسان کلدیب چودھری اپنے خون پسینی کی مہنت سے اوگائی آلو کی فصل کو سڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کلڈ سٹوریج مالک کو دے کر آلو منڈی تک اپنی اوپج لے جا پاتے یہ ہمارا یہ آلو ہے سبرا اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مہنت سے ہم اسے اوگا کے فصل پوری لے کے آتے ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں کلڈ والی کیسے جائیں پچاس روپے کٹے پہ بکر آئے ہیں کلڈ والی یہاں پہ ہم نے پورا مال چھوڑ دیا یہ ہمارے آلو سے سڑا ہوئے 8 دسمبر کو آلو کسان مہیش چند کی بہن کی شادی ہونی تھی لیکن آلو کا بھاو ایسا گرہ کہ لاکھوں کے کرزدار ہو گئے اس وجہ سے بہن کی شادی بھی ٹالنی پڑی ہمارے بہن کی ساتھ ہونی تھی آلو پھکنیا کی بجائے سے کرنا ہی پھائے پھر لیٹ ہو گئی آپ کیا کریں کیسے کریں گے گورنمنٹ سے لون پرابت کر کے جب کریں گے وہ بھی دے نہیں رہے ارہر میں ہماری میں آگ لگ گئی وہ بھی نہیں آیا یوگی سرکار کا وعدہ تھا کہ کسانوں سے آلو 487 روپے کنٹل کے حساب سے خریدا جائے گا کسان انتظار ہی کرتا رہ گیا آلو سڑنے کی حالت میں آ گیا کسان نے جب سوچا کہ اس آلو کو باہر بیچا جائے تب تک بازار میں آلو کی قیمت صرف 100 روپے کنٹل رہ گئی جبکہ کول سٹوریج میں ایک کنٹل بوری کا کرایا 200 سے 200 روپے ہے مجبورن کسان اپنی آلو کول سٹوریج میں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اس 25 کنٹل کے ایک بھیگے کھیت میں لگ بھگ لاغت ہوتی ہے بیج لگ بھگ 1200 روپے کا لگ جاتا ہے 2000 روپے کی خاد یوریا 350 روپے کی مزدوری لگ جاتی ہے 300 روپے کا سپری لگ جاتا ہے اور لگ بھگ 3200 روپے کا جو اگر کہہ کہہ لیں خدای کے اس کے بعد جو یتایات ہے کوش سروج لانے کا پیسہ ٹرانسپورٹیشن کا پیسہ اتنا لگ جاتا ہے لگ بھگ جا کر کے اگر بات کریں 25 کنٹل آلو کی قیمت کی لاغت جو پڑتی ہے کسان کو پڑتی ہے لگ بھگ 7050 روپے تو اس 7050 روپے میں اگر بات کریں تو اوستن ایک کنٹل آلو 100 کلو آلو لگ بھگ کسان کو پڑتا ہے اس کی لاغت 280 روپے کی لیکن اگر بازار میں سمیت دیکھیں جب وہ ہول سیل منڈر میں جا رہا ہے آلو بیچنے کے لئے تو اس کو صرف قیمت مل رہی ہے 100 سے 125 روپے اگر 125 روپے بھی مان کے چلیں تو ایک کنٹل آلو میں نقصان ہے کسان کا وہ ہے 105 روپے کا نقصان ہے کسان کا تو ظاہر سے بات یہی وجہ ہے کہ کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے آدھی لاغت بھی نہیں مل رہی ہے کسان کو کوڑ سٹوریج مالک اکٹوبر سے ہی اخبار میں اشتہار نکال کر کسانوں سے آلو لے جانے کی اپیل کرتے رہے لیکن کسان نہیں آئے جس وجہ سے نئی فصلوں کے لئے جگہ بنانے کے لئے کوڑ سٹوریج مالکوں نے آلو کو سڑنے کے لئے فینک دیا اس انتجار میں اب تک رہے کہ کسان اٹھانے کے لئے آئے آخر کسانوں پر ہم نے خبر بھی بھیجوائی فون کے مادہ ہم سے نیوز پیپر کے مادہ ہم سے نوٹس کے مادہ ہم سے کسان آدھ تک اٹھانے نہیں آیا ایسا ہی سرکار کی نیتی آئی کہ چار سو ستاسی روپے کوئنٹل ہم خریدیں گے کسان نے بریک کر دیا کسان نے آلو بیکنا بند کر دیا کیونکہ چار سو بھائی گورنمنٹ کی پولسی چار سو ستاسی کی تو آئی گئی ہے ہو سکتا ہے مارکیٹ انکریز کرے گا مارکیٹ میں ریٹ بڑھیں گے ہوا اُلٹا نہ تو کسان نے کول سے آلو بیچا اور نہ گورنمنٹ نے ایک پیکٹ خریدا ہمارا جو دیش ہے کرشی پردھان دیش ہے لیکن وہی کسان ہاشیے پر ہے اور حالات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو اس کو راجہ کہا جاتا ہے ہر سبزی میں پڑھتا ہے اس کی حالات یہ ہیں کہ یہ زمینوں پر پڑھا پڑھا سڑ رہا ہے پولیسی بنی لیکن وہ کاغذوں سے باہر نکل کر کبھی کسانوں تک نہیں پہنچیں علیگر سے ادنان کے ساتھ سورب شکلا انڈی ٹی و انڈیا